بسم اللہ وصولات و السلام علیہ رسول اللہ کیا گندگی کھانے والی مرغی مچھلی یا کوئی بھی ایسی چیز وہ جو گندگی کھاتے ہوں تو وہ حلال ہیں یا حرام ہیں یہ بھی عام طور پر ایک تشویش پھیلائی جاتی ہے کہ جو فارمی مرغیاں ہیں وہ گندہ فیڈ کھاتی ہیں گندی قسم کی فیڈ کھاتی ہیں ناپاک قسم کی اور جو بسوقات گھر کی مرغیاں بار نالیوں سے گنشند کھاتی رہتی ہیں تو یہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں جواب یہ ہے کہ اصول ذہن میں رکھیں اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جنور یا کوئی مرغی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر وہ گندگی کھا رہے ہیں یا پاک چیزیں بھی اور ناپاک بھی کھا رہی ہیں تو پھر ہم اس کے حلال حلال حرام ہونے جو مسئلہ ہے اس کے جسم اور گوشت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اگر اس کا جسم اور گوشت وہ ان چیزوں کے کھانے سے گندگی کھانے سے بدبودار ہو گیا ہے بو آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ وقتی طور پر حلال نہیں ہے یہ جلالہ کے حقے میں چلا گیا ہے اور اس کو اب پاک کرنا پڑے گا جب پاک ہو جائے گا بدبودائر ہو جائے گی پھر اس کا کھانا حلال ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہے مسئلہ اور اگر بو نہیں آ رہی اگرچہ جتنی گندگی کھاتی یہ کھائے تو ایسی صورت میں جب بو نہیں آ رہی گوشت سے تو اس کا زبا کر کے کھانا کیا ہے حلال ہے جائز ہے اب یہ جو جلالہ ہے اس حوالے سے مدتیں مقرر کی گئی ہیں کہ کتنی مدت ہونی چاہیے گائے بینس وغیرہ کے لیے دس دن رکھی گئی ہیں ستری غذا کے لائی جائے مرغی کے لیے تین دنیں اس کو باندھ کے رکھا جائے یا اس کو پابند رکھا جائے اور پاک چیزیں اس کے آگے داری جائیں سننے ابی دعوت کتاب الاطعمہ یہ روایت موجود ہے روایت 3785 نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالت و علوانیہ جلالہ ایسے ہی گندگی کھا کھا کہ اس کے گوشت سے جسم سے بدبوزہ ظاہر ہو رہی ہو تو اس کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال کرنے سے آب علیہ السلام نے روکا ہے ہاں اگر پاک ہو جائے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے